حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے اسے نہ صرف تباہ کیا بلکہ ان کے مزار میں دفن ان کا اور دیگر افراد کے جستے خاکی کو بھی نکال کر اپنے ساتھ لے گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دل خراش واقعہ پیش آنے کے بعد سوشل میڈیا پر مذہبی طور پر ایک ایسی بحث چل پڑی جو کہ اقینی طور پر افسوسناک ہے یہ متنازع بحث کرنے والے آخر ہیں کون اور بجائے اس کی مزمت کرنے کے الزامات کا سلسلہ کیوں شروع ہو گیا الزامات لگانے پر کیوں آگے اور ان الزامات کی حقیقت کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دیئے علامہ امین شہیدی صاحب کو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور بہت سینئر مذہبی سکولر ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب جوائن کرنے کے لیے علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس ٹاپک کو اگر آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو بحث کرنے والے لوگ ہیں الزامات کی جو انہوں نے بچھاڑ شروع کر دی کچھ سوچ سے سمجھے بگر ان کو ذرا آغاز میں آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں بتائیے گا بہت خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے واقعی بڑے حساس لیکن انتہائی اہم موضوع پر یہ پروگرام رکھا ہے دیکھئے امویوں کے دور میں ایک ہی ایسا خلیفہ گزرا ہے جس کی شہرت جو ہے آج تک تمام مسلمانوں کے درمیان بڑی مصبت ہے ان کا احترام بہت زیادہ ہے اور اس احترام کی وجہ ان کی وہ جو دو سالہ حکومت ہے وہ حکومت ہے جس میں انہوں نے مختصر ہونے کے باوجود عدل اور انصاف کے قیام کے لیے ظلم کو روکنے کے لیے اہل البیت پر ہونے والے مظالم کے ازالے کے لیے ہر وہ کوشش کی جو ایک خلیفہ کر سکتا تھا عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت اس اعتبار سے تمام مسلمان مقاطب کے درمیان مسلمہ بھی ہے انتہائی قابل احترام بھی ہے اور ان کا نام جو احترام بھی ہے آپ کا دیتا سکلی علمہ بھی جو دیتا سکلی علمہ بھی ہے جو احضر حکومت ہے